ازادہ روم مسلم کے دو کمسن لال زندان میں قید کیے گئے تاریخ بتلاتی ہے ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم دونوں شہزادے کمسن ہیں زندان ایسا تھا کہ زیر زمین پچاس زینیں اترنے کے بعد مسلم کے کمسن بچوں کو زندان میں رکھا گیا دیوار زندان کا سہارا لیے دونوں شہزادے بیٹھے تھے چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی سے کہا بھئی آج جب زندان بان آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے لیکن حضر داروں یاد رکھنا اس بات کو کہ مسلم کے دونوں کمسن بچوں کو ہر روز کھانے میں کیا دیا جاتا تھا ایک گرم پیالہ پانی کا اور ایک سوکھی روٹی دی جاتی تھی زندان بان آیا چھوٹے شہزادے نے سوال کیا اے زندان بان کیا تو محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے محمد کا نام آیا زندان بان کہنے لگا ہاں کیوں نہ پہچانوں گا یہ ہمارے نبی ہیں ایک شہزادے نے دوسرے کو دیکھا کہا اچھا تُو جب محمد کو جانتا ہے تو محمد کے بھائی علی کو بھی پہچانتا ہوگا کہا کیوں نہ پہچانوں گا یہ مولا ہے محمد کے بھائی ہیں عزاداروں بچوں نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ کا اچھا زندان بان جب تُو علی کو بھی جانتا ہے تو ہمیں اتنا بتا علی کے بھائی عقیل کو پہچانتا ہے کہا ہاں بالکل پہچانتا ہوں ایک شہدادے نے دوسرے کو دیکھا کہا اچھا اتنا بتا جب عقیل کو جانتا ہے تو یقیناً عقیل کے بیٹے مسلم کو بھی پہچانتا ہوگا مسلم کا نام آیا عزاداروں اس نے کہا ہاں وہ حسین بن علی کے صفید تھے عزاداروں بھئی یہ جملہ سنا بچوں نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو دیکھا کہا جب تو مسلم کو جانتا ہے تو ہمیں پہچانتا ہے ہم اسی مسلم کے دو غریب ہیں عزاداروں اس زندان بان کا ہاتھ کا اپنے لگا کہنے لگا شہدادوں مجھے مات کر دینا اپنے جد سے میری شکایت نہ کرنا عزاداروں اس زندان بان نے زندان کا دروازہ کھولا کر رات جب ہو جائے گی تو رات کی تاریخی میں تم یہاں سے نکل جانا عزاداروں دونوں شہدادے وہاں سے چلے ہیں اب سوچو کوفے کی تنگ گلیاں ہیں عزاداروں مسلم کے دو کمسن بچے ہیں کوفے کی تنگ گلیوں میں جاتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں دریا کے کنارے درخ کا سہارا لیے دونوں شہزادے بیٹھے تھے ایک مومنہ عورت کا گزر ہوا اس نے دیکھا کہ دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ اتر آئے فوراں سے گئی بچے کو سینے سے لگایا اے بچوں تم کون ہو کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں ہم پہ اتنا احسان کر دو کہ ہمیں مدینہ کی طرف بھیج دو ہمیں مدینہ کی طرف روانہ کر دو عزدہ روز ان بچوں میں اس مومنہ سے تعرف کر آیا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں وہ مومنہ علی کی چاہنے والی تھی شہدادوں کو سینے سے لگایا اپنے گھر میں لائی اور کہا کہ تم یہاں اس حجرے میں خاموش رہنا تاریخ کہتی ہے اس کا شہر یا اس کا بیٹا دونوں بے دین تھے یا شہر لکھا تاریخ نے یا بیٹا لکھا اس مومنہ عورت نے کہا اے بچوں جب تک وہ گھر میں رہے تو کوئی آواز نہیں آنی چاہیے دونوں شہزادے موجود تھے عزدہ روئے خجرے کے اندر خاموش تھے تھکے ہوئے تھے کوفے کی تنگلیوں میں سوچو کم سن شہزادے ہیں مسلم کے ایک قسن سات برس ہے ایک قسن نو برس ہے کیفیت کیا ہوگی ان بچوں کی کوفے کی تنگلیاں نہ بابا ساتھ ہے نہ ماں ساتھ ہے عزدہ روئے دونوں کی آنکھ لگی اچانک سے ایک ساتھ دونوں شہزادوں کی آنکھیں کھلیں دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور بیک زبان ہو کے ایک دوسرے کو بتایا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی آہ بابا خواب میں آئے تھے ہمیں بلا رہے تھے میرے بچوں بڑا امتحان دے دیا تمہارا بابا تمہارا منتظر ہے بچوں بڑا امتحان دے دیا تمہارا بابا تمہارا منتظر ہے باپ کو دیکھتے ہی دونوں شہدادوں نے گریہ کیا اس ملہون کے کان میں آواز پڑی تاریخ کہتی ہے وہ جو ظلم ہوا مسلم کے کمسن بچوں کو ظلفوں سے کھیشتا ہوا دریہ کے کنارے لیا دونوں شہدادوں نے کہا ہمیں دون اقت نماز پڑھ لینے تھے بڑے شہدادوں نے کہا پہلے مجھے قتل کرنا میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جاؤ چھوٹے شہدادے نے کہا رہے میرے سامنے میرے بھائی کو زبان نہ کرنا عزدادوں اس ملہون نے وار کیا کہ بڑے شہدادے کا سرطن سے جدا ہوا جس میں مبارک کو دریہ میں چھول دیا لیکن تاریخ کہتی ہے بڑے شہدادے کا جسم دریہ پہ رکا رہا عزدادوں اس ملہون نے دوسرا وار کیا لو چھوٹے مسلم کے چھوٹے شہدادے کا سرطن سے جدا ہوا ایک مرتبہ آدادہ رو تاریخ کہتی ہے جیسے ہی چھوٹے شہزادے کا جسم دریہ میں آیا بڑے شہزادے نے اپنی باہو کو پھیلا دیا بھائیہ میں تمہارا منتظر ہوں یہاں میں عرض کروں ہاتھوں کو جوڑ کر اے زینب کے لادلو اے عون محمد جعفر تیار کے پوتو اے حیدر کررار کے نوازو بڑے خوش نصیب تھے جب گھولے سے زمین پہ آئے تو ایک جانب سے عباس دوڑے ایک جانب سے حسین دوڑے آئیے مسلم کے دو بچوں کی غربت دیکھئے انہاں بابا ساتھ ہیں انہاں چچا ساتھ ہیں عددر تاریخ کہتی ہے دارالعمارہ پہ مسلم کے جسم پاک کو لٹکایا گیا تھا جب اسی رانے کربلا کا قفلہ کوفے میں وارد ہوا تو مسلم کی بیٹی نے امہ کا ہاتھ لیا اور دارالعمارہ کی جارم نگاہ کی امہ امہ یہ کس غریب کا جسم ہے شہزادی نے نگاہ اٹھائی ایک مطبہ اس جسم کو پہچان کہ بی بی نے ایک جولہ کہا مسلم میں جال گئی ہے تو مسلم اطلاع بتاؤ میرے دو بچے جو ترے ساتھ گئے ان سے وہ کہا رہا ہے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں کوئی ضرع جا کر کوئی ضرع جا کر کوئی ضرع جا کر کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں جانے دے غم کو ظالم حارش سے بھولے بچے ہرتے ہیں مارے مارے دو دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پیغلے پانی ہمیں پنا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادیں